یہ ماشاءاللہ بریانی بن گئی خیبر تھے واپسی کے بعد بنی بریانی اب یہاں چل رہی ہے دعوت یہ ماشاءاللہ تبارک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو میں محمد عرفان مدینہ منورہ سے آج الحمدللہ تیاری ہے ہم لوگ کی جنگ خیبر کی اور نکلے ہیں دوستو خیبر کے لیے ابھی ہم مدینہ منورہ سے چلتے ہیں خیبر اور انشاءاللہ خیبر میں جو ہے پھر آپ سے علاقات ہوگی چلتے ہیں دوستو خیبر چلیں گے دوستو وہ خیبر جو آج سے چودہ سو سال پہلے یہودیوں کا وہ گڑھ ہوا کرتا تھا عرب کے سب سے مالدار یہودی جو ہے خیبر میں ہوا کرتے تھے جہاں پہ آج بھی آٹھ مجبوط قلعے موجود ہیں وہ اتنے مجبوط قلعے بنائے تھے دوستو کہ آج بھی وہ خیبر میں موجود ہے چودہ سو سال کے قلعے آج بھی یہاں پہ موجود ہے وہ خیبر کا قلعہ دکھائیں گے اور وہ بھی قلعہ دکھائیں گے جس کا دروازہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھ مبارک سے ایک ہاتھ سے وہ خار کر فیک دیئے تھے وہ قلعہ آپ کو دکھائیں گے اور انشاءاللہ خیبر کا واقعہ جو ہے آپ سے سیر کریں گے دوستو آگے ہیں پیٹرول پمپے ہم یہاں کرائیں گے ٹینک پھول ہوئی ٹینک پھول ٹینک پھول تقریباً ساٹھ سے انکایا ہے میں بھی پھول کر دو یہ ماشاءاللہ دوستویں دیکھیں علیکسلام و رحمت اللہ و برکاتہ ہم لوگ جا رہے ہیں جنگ خیبر ایک کار یہ ہے اور ایک کار یہ ہے جو بھی ہوا چک کر رہی ہے یہاں سے انشاءاللہ ہوا و غیرہ چک کر کے نکلیں گے جنگ خیبر کے لئے اور انشاءاللہ ملیں گے پھر دوستو خیبر میں اور خیبر کے واقعات اور آپ کو دکھاتے ہیں خیبر دوستو یہ خوبصورت سٹی مدینہ منورہ سے ہم نکل رہے ہیں خیبر کے لئے اور یہ ماشاءاللہ خوبصورت سٹی دیکھیں یہ سٹی سے باہر ہے دیہات کے قریب یہ ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں سبحان اللہ کس ایک خوبصورت بہار ہے ماؤنٹین جو مدینہ منورہ سے تقریباً 20 کلومیٹر ہم دیہات کے طرف چل رہے ہیں جو خیبر کے راستے پہ اور یہاں پہ اونٹ وغیرہ جو چروائے ہیں ان کے کھیمے لگے ہوئے ہیں جو بکری اور اونٹ وغیرہ جو ہے یہ دیکھ ریکھ کرتے ہیں دوستو بکری یہ ہے دی میں بسال ہم نے تیبا کی پاک گلیاں جن پر پڑی نبی کے پاؤں کی پاک تلیاں ان راستوں پہ آ کر بچھ جائے پھول کلیاں دوستو تو آ چکے ہم لوگ خیبر دیکھیں خیبر کی پرانی دیوالے دوستو یہ آئے تھے ہم لوگ خیبر مدینہ منورہ سے دو سو کلومیٹر چل کر دوستو الحمدللہ ہماری پوری ٹیم جو ہے خیبر آ چکی ہے ایک کاریے ہے اور ایک کاریے ہے ابھی ہم لوگ خیبر پہنچے ہیں چلتے ہیں کلہ خیبر دیکھتے ہیں اور آپ کو بھی کلہ خیبر کے بارے میں بتائیں گے اور آپ کو دکھاتے ہیں دوستو یہ ہے خیبر کا وہ گاؤں جو پرانی دیوالے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے خیبر جہاں پہ جنگ ایک خیبر ہوئی تھی یہاں آنے کے بعد پتا چلا دوستو کی ایک خیبر جو ہے ابھی بند کر دیا گیا ہے کیونکہ آپ کلہ وغیرہ جو ہے نہیں دیکھ سکتے ہیں خیبر میں یہاں پہ ایک پلس چوکی بنا دی گئی ہے اور فوج تائنات ہے آپ کو اندر نہیں جانے دے گی تو آپ باہر سے دیکھ لیں اور یہ دیکھیں ایک چوکی بنی ہوئی ہے یہاں پہ جو اندر نہیں جانے دے رہے ہیں تو چلتے ہیں کسی اور راستے سے آپ کو اندر سے کلہ دکھانے کوشش کرتے ہیں دوستو یہ ہے خیبر کی عبستی یہ دیکھیں یہ ہے خیبر کی عبستی جو بند ہے مگر کسی کسی راستے سے ہم لوگ اندر آئے ہیں اور وہ ہے خیبر کا کلہ دوستو ادھر جانا ابھی منع ہو گیا ہے دور سے آپ کو کلہ دکھا رہے ہیں دوستو یہ خیبر تو دوستو یہ ہم آ چکے ہیں خیبر خیبر میں ابھی آنا جو ہے اندر جانا منع ہے تو ہم اور کہیں سے بھی کیسے بھی اندر آ کے آپ کے لئے ویڈیو بنا رہے ہیں یہ وہ خیبر ہے جہاں پہ آٹھ کلے موجود تھے تو کچھ کلے آپ کو دکھاتے ہیں یہ کلے دوستو آج سے چودہ سو سال سے پہلے سے یہ کلے موجود ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے آپ مدینہ تصریف لائے اس کے پہلے سے یہاں یہودیوں کا گڑھ ہوا کرتا تھا یہاں پہ عرب کے سب سے مالدار جو یہودی ہوا کرتے تھے وہ خیبر میں ہوا کرتے تھے اس جگہ پہ جو آٹھ کلے بہت مجبوط بنائے گئے تھے جو آگ سوچنے کی چودہ سو سال پہلے کا قلعہ آج بھی موجود ہے ان یہودیوں کو بہت گھمن تھا اپنے پیسوں پہ اور اپنی جنگی طاقتوں پہ کیونکہ ان کے پاس پیسے بھی بہت تھے اور جنگی طاقتیں بھی بہت تھی اور ان کی مین کرنسی تھی خجوریں خجور کے باگ گھنے آپ دیکھ رہے ہیں ان کی مین کرنسی ہوا کرتی تھی خجور جو خجور دے کے گے ہوں چاول وغیرہ یہ لیا کرتے تھے تو دوستو ان لوگوں نے پلان بنایا کہ جو ہے اب جو ہے مدینہ پہ جو ہے حملہ کیا جائے کیونکہ اسلام جو ہے اب مکہ اور مدینہ کا نہیں رہ گیا ہے اسلام جو ہے یہ لوگ حکمرانوں کو پیس کر دیئے ہیں یمن اور مصر اور ایران اور حفشہ اور عراق کو پیس کر دیئے ہیں تو یہودیوں کو پیٹ میں درد ہوا اور یہودی میٹنگ کیے اور پلان بنائے کہ آج ایک رات جو ہے مدینہ منورہ میں حملہ کیا جائے اور ان کو خبر بھی نہ ہو مدینہ کی ایٹ سے ایٹ بجا دیا جائے اقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقبر صادق انہیں خبر ملی کہ یہودی جو ہے مدینہ پہ چڑھائی کرنے والے ہیں اقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن صحابہ اکرام کی ایک جماعت جو ہے جمع کیے جس میں سولہ سو صحابہ اکرام کے ساتھ ان کے نکلنے سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے لئے روانہ ہو گئے آپ جب خیبر پہنچے یہودیوں کو دیکھ یہودی نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہودیوں نے دیکھا ان پہ حیبت تاری ہو گئی اے اللہ یہ کیسے ہوا ہم لوگ تو مدینہ پہ چرہائی کرنے والے تھے وہ محمد محمد کے ساتھی جو ہے لسکر کے ساتھ خیبر پہنچائے ہیں فراقہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ معاشرہ کیا سب کلوں کا معاشرہ ہوا اور وہاں پہ جنگش ہوئی اس کے بعد جو کلہ ناموس تھا جس کا مین مالی سالار جو تھا مرحب وہ اتنا طاقتی تھا کہ لوگ بتاتے ہیں کہ ایک خجار آدمیوں سے لڑنے کی اس کی طاقت تھی جسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک وار میں گرا دیا اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کلے کے درواجے کو جو بیس دن معاشرہ کے بعد وہ درواجے کا کچھ نہیں کر پائے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک ہانس سے اس درواجے کو اکھار فکے تو دوستو یہ خیبر ہے جہاں پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام پہ فتح لکھی گئی تھی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ قلعہ کو فتح کیا دوستو آئے تھے خیبر جہاں پہ جنگ خیبر ہوئی تھی لیکن ابھی آپ لوگ یہاں آئے کیونکہ یہاں پہ بند کر دیا گیا ہے اور قلعہ وغیرہ کے طرف نہیں جانے دیتے ہیں اور کہیں نہیں جا سکتے ہیں صرف آئیں گے آپ اور باہر باہر دیکھ سکتے ہیں کچھ پرانی دیوارے ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں باقی اندر جانا بھی ممنوع ہو گیا ہے گورنمنٹ نے منع کر دیا ہے تو لوگ اندر نہیں جا سکتے ہیں ایک بھائی ملے جو بتا رہے ہیں کہ یہ بہت دنوں سے بند کر دیا گیا ہے اور یہاں پہ آنا ممنوع تو نہیں ہے لیکن اندر قلعے کی طرف جانا ممنوع ہے ادھر منع ہے یعنی آپ اگر نہیں جا سکتے ہیں تو چلتے ہیں دوست آپ کو خیبر سوچے تھے آپ لوگ کو قلعہ دکھائیں گے دوست اور یہاں آپ لوگ بھی نہیں آنا کیونکہ یہاں پہ سیکورٹی لگا دی گئی ہے اور یہاں پہ بند کر دیا گیا ہے یہاں پہ کوئی بھی قلعہ کا قریب مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں مدینہ منورہ انشاءاللہ چلیں گے دوست و روم پہ پھر گرو بنائیں گے بریانی پھر اس کو کھائیں گے یہ ماشاءاللہ بریانی بن گئی خیبر سے واپسی کے بعد بنی بریانی اب یہاں چل رہی ہے دعوت یہ ماشاءاللہ تبارک اللہ یہ یہ سلا ماشاءاللہ بریانی یہ ماشاءاللہ بریانی بریانی یہ ہمارے حاجی عرفان صاحب ماشاءاللہ ان کے یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں آپ لوگ کی مدد سے آگے بڑھ سکتے ہیں بھائی